امید کہتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہیرو افیر سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشحبری گورنمنٹ اوف پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سے لوگ بہتلی ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی گورنمنٹ ان کو نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اسی عمل کو مدن رکھتے ہوئے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے سیول ایویزشن ایتھارٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے اور نئی فلائٹس کا جو ہے وہ شیڈیول جاری کیا گیا ہے جو کہ بیس اپریل سے شروع ہوں گی یہ فلائٹس دنیا کے مختلف ممالک سے ہوں گی اور یہ فلائٹ پی آئی اے سمیت قطر ائر ویز بہرین ائر ویز اور اور بھی بہت سی ائر لائنز کے درور لوگوں کو دوسرے ملکوں میں بھسے ہوئے پاکستانیوں کو پاکستان میں لانے کے لیے جو ہے یہ فلائٹس پیشل چلائی جائیں گی ان فلائٹس کا شیڈیول اورڈی گورنمنٹ آف پاکستان کی افیشل ویب سائٹ پہ جاری کر دیا گیا ہے اگر آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ شیڈیول ہے بیس اپریل سے اٹھائیس اپریل تک اور یہ مختلف کنٹریز کا شیڈیول ہے اس میں ابھی سعودی عرب شامل نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب میں چونکہ بہت زیادہ آورسیز پاکستانیز بھسے ہوئے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ تو اس لیے سعودی عرب کے لیے ایک سپیشل فلائٹ شیڈیول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی اس سے پہلے جو فلائٹ شیڈیول جاری کیے گئے تھے ان میں بہت سے پاکستانی جو ہے وہ آورسیز پاکستانیز اپنے جہاں پر رہتے تھے وہاں سے پاکستان میں گئے ہیں اگر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی افیشل ویب سائٹ ہے جو کوویڈ نائنٹین کی اپ ڈیٹ کے لیے دی گئی ہے یہاں پر آپ سٹیٹس دے سکتے ہیں کہ بیس اپریل کو جو فرس فلائٹ ہوگی وہ ساؤتھ افریقہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی اس میں ٹوٹل ایک سو بیس پیسنجرز ہوں گے اور اس میں اسی ویب سائٹ میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف دوسری بھی ائر لائن ہے جیسے ٹی بی ڈی ائر لائن ہے بہرین ائر ویز ہے اس کے علاوہ آپ اگر نیچے آئیں تو اس میں قطر بھی شامل ہے قطر ائر ویز بھی شامل ہے تو یہ ایک شیڈیول ہے جو کہ بہت اہم جو خبر تھی میرا خیال تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھی تو آپ یہ دیکھیں فلائٹ شیڈیول آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ساؤتھ افریقہ سے فلائٹ ہوگی اس میں یو اے ای سے فلائٹس ہوں گی اس میں بہرین سے فلائٹس ہوں گی اس میں کوریا ملیشیا سنگاپور یوکے آسٹریلیا یہ سارے کنٹریز کی سپیشل فلائٹس لائی جائیں گی جو کہ اب پسے ہوئے پاکستانیوں کو ان کنٹریز سے اپنے ملک میں لے کے ہیں گی اس کا شیڈیول جو جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کہاں سے کہاں پر آئے گی اگر یہ پہلی فلائٹ آپ دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ سے اسلام آباد آئے گی بیس اپریل کو ایک سو بیس پسنجر لے کر اس کے بعد یو اے ای سے لاہور فلائٹ آئے گی بیس اپریل کو دو سو پچاس جو ہے وہ پسنجر لے کر اس کے بعد ایک اور فلائٹ یو اے ای سے بیس اپریل کو آئے گی دو سو پچاس پسنجر لے کر یہ بھی پی اے اے کی ہوگی پھر یو اے ای کلوزڈ ہے یہ پشاور کی فلائٹ ہوگی اس کے بعد دیکھیں یو اے ای بہرین سے فیصلہ آباد کے لیے بیس اپریل کو فلائٹ آئے گی جو بہرین ائر ویز لے کر آئے گی اور اس میں دو سو پچاس پسنجر شامل ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کوریا سے ایک فلائٹ آئے گی اسلام آباد وہ پیس اپریل کو ہوگی اس میں سو پسنجر ہوں گے یہ سپیشل فلائٹ بھی ہیں اور دوسری فلائٹ بھی ہیں تو کچھ رولز اور ریگولیشن کو مدہ نظر رکھتے ہوئے یہ سیول ایویسرین تھورڈی نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک پسنجر کی سیڈ چھوڑ کر ایک پسنجر کو بٹھا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی کاوش ہے پی آئی اے کی اپنے پاکستانیوں کے لیے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو اس کے علاوہ دیکھیں چوبیس اپریل کو یوکے سے ایک اسلام آباد کے لیے فلائٹ آئے گی وہ بھی پی آئی اے کی ہوگی دو سو پچاس پسنجر کو وہ لے کر آئے گی تو یہ ایک بہت اہم پیشرفت ہے بہت اچھا قدم ہے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹیو ہے کہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے ملک میں لے کے آ جائے لیکن اس میں کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں آپ لوگوں کو وہ ضرور مدنظر رکھنا ہوں گی اور یہ میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو لوگ یو اے ای یا سعودی اریبیا میں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے یا کھانے کے لیے کچھ اتنا فسیلٹیز ہیں کہ وہ کچھ ٹائمز روائیب کر سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ اپلائی نہ کریں ابھی صرف وہ لوگ آئیں جو لوگ بہت زیادہ مجہور ہیں جن کی جابز چلی گئی ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے جن کے پاس روائیب کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ان لوگوں کو سب سے پہلے پروریٹی دی جائے گی تو یہ خبر تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے آپ انشاءاللہ بہت جل جو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا جو کہ سعودی عرب کی فلائٹ کے لیے ہوگا یہ ڈیلے اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پاکستانیوں کی تطاعت ہے اور فیملیز بھی یہاں پہ ہیں تو اس لیے ان کے لیے ایک سپیشل فلائز کا احتمام کیا جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تو اسی ویب سائٹ کا لنک میں اپنی ڈسکریپشن میں نیچے دے دوں گا وہاں پہ جا کر آپ ڈیلی آپ کوویڈ نائنٹین کا سٹیٹس دے سکتے ہیں آپ فلائٹ کا سٹیٹس دے سکتے ہیں اور آپ بہت سی انفرمیشن اس ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور اس طرح کی بہت ساری خبریں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اللہ آپ کو سب کو اپنے عفض و آمان میں رکھیں